اور آج میان واشیف صاحب سے میٹنگ ہے ان سے لاسٹ انسکشن ایڈوائیز لے کے تو اس کے بعد یکم فروی سے جو مریم نواز صاحبہ کا پنجاب کا جو ہے وہ وزٹ شروع ہوگا اس کے بعد کی پی کی کا بھی ہوگا تو اس میں انشاءاللہ تعالی بھرپور میند کوشش جو ہے وہ کریں گے خواد چوری صاحب کی درستاری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ حکومات انتقامی کاروائیوں کو اتر آئی ہے نہیں دیکھیں یہ تو بالکل جو آدمی یہ بات کر رہا ہے کہ خواد چوری صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے یہ حکومتی انتقام ہے اسے کم از کم وہ ایف ای آر پڑھ لینی چاہیے وہ ایف ای آر جو ہے وہ سیکٹری الیکشن کمیشن کے درخواست پر درج ہوئی اب آپ مجھے بتائیں کہ سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمپلینٹ کرے اور اس کے اوپر مقدمہ درج نہ ہو ایسا تو ممکن نہیں ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو انہوں نے بات کی ہے یا دھمکی دی ہے اس پہ الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا ہے اور یہ مقدمہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہے صدر صاحب نے کہا کہ اگر عمران کو گرفتار کیا گیا تو پورے ملک میں آگ لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو میں اس وقت عمران خان کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں لیکن یہ جو اس قسم کی گفتگو کرتے پھر رہے ہیں نا جس طرح سے یہ پچیس مہی کو کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پھر چھبیس نومبر کو یہ سمودر لارہے تھے تو اس کے اوپر میرا ذہن بنتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ گرفتار کرنا چاہیے تاکہ یہ جو طوفان لانا چاہتے ہیں نا ایک دفعہ پھر یہ دیکھ ہی لیں کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ میاں نواز شیف صاحب سے میٹنگ ہے ان سے لاسٹ انسٹریکشن ایڈوائیز لے کے تو اس کے بعد یکم فروری سے جو مریم نواز صاحبہ کا پنجاب کا جو ہے وہ وزٹ شروع ہوگا اس کے بعد کی پی کی کا بھی ہوگا تو اس میں انشاءاللہ بھرپور میند کوشش جو ہے وہ کریں گے نا صاحب خوات چوہی صاحب کی دفتاری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ حکومہ جو ہے وہ انتقامی کاروائیوں کو اتر آئی ہے نہیں دیکھیں یہ تو بالکل جو آدمی یہ بات کر رہا ہے کہ خوات چوری صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے یہ حکومتی انتقام ہے اسے کم از کم وہ ایف ای آر پڑھ لینی چاہیے وہ ایف ای آر جو ہے وہ سیکٹری الیکشن کمیشن کے درخواست بے درج ہوئی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمپلینٹ کرے اور اس کے اوپر مقدمہ درج نہ ہو ایسا تو ممکن نہیں ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو انہوں نے بات کی ہے یا دھمکی دی ہے اس پہ الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا ہے اور یہ مقدمہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہے صدر صاحب نے کہا کہ اگر عمران کو گرفتار کیا گیا تو پورے مرک میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو میں اس وقت عمران خان کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں لیکن یہ جو اس قسم کی گفتگو کرتے پھر رہے ہیں جس طرح سے یہ پچیس مہی کو کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پھر چھبیس نومبر کو یہ سمودر لارہے تھے تو اس کے اوپر میرا ذہن بنتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ گرفتار کرنا چاہیے تاکہ یہ جو طوفان لانا چاہتے ہیں نا ایک دفعہ پھر یہ دیکھ ہی لیں کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ صاحب ڈالر کی حوالے سے کچھ بڑھانے کیوں کیونکہ حاصل ڈالر جی ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ اس کا جو ریٹ آہ مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق کیا گیا ہے تو انشاءاللہ آئی ایم ایف کے ہے اس کے مطابق کیا ہے کہ Fl organiseд sacrifice ہے اس ی ڈالر کی حصل focuses